بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور رواہ ہفتے کی سب سے بڑی خبر کے اندوستان میں سٹیزن امینمنٹ بل جو ابھی ایک قانون کی صورت اختیار کر چکا ہے یہ ایک انتہائی متنازہ بل ہے اور اس کا حدف یقینی طور پر ایک غیر مسلمان جو بنگلہ دیش سے پاکستان سے اور افغانستان سے ہجرت کر کے اندوستان آئیں گے ان کو شہریت دینا خاص طور پر ٹارگٹ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو کیا گیا ہے اس قانون سازی کے کیا مضمعات ہوں گے پاکستان کے لیے اس میں کیا چیلنجز ہیں اور کیا بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اس بل کے بعد آگے بھی اپنی یہ جاریانہ پالیسی جاری رکھیں گے ان تمام تر موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ایکسپرٹس موجود ہیں ان کا تعرف آپ سے کراتے جاتے ہیں سب سے پہلے تشریف ہکتے ہیں جعوید خان جدون صاحب بین الاقوامی امور کے مائے رہے ہیں ان کے ساتھ تشریف ہکتے ہیں ایمبیسڈر آصف دورانی صاحب بین الاقوامی امور کے تجزیہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تشریف ہکتے ہیں سید محمد علی صاحب سیکیورٹی دفاع اور بین الاقوامی ایشیوز پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ تینوں حضرات کا شکریہ شروع کرتے ہیں جعوید خان جدون صاحب آپ نے آہ یقینی طور پر میڈیا میں دیکھا ہو گئے کہ اس بل کی منظوری کے بعد بھارتی پارلیمنٹ میں بھی بہت واحدہ ہوا لیکن بلاخر بھارتی حکومت اس بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی آپ کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر پاکستان کے کانٹیکس میں بہت بہت شکریہ مطین دیکھیں یہ بڑی کنسارٹڈ ایفٹ ہے بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے اور خاص طور پر پرائم سٹر موڈی کی طرف سے کہ بھارت کو ایک مکمل طور پر ہندو سٹیٹ میں کنورٹ کیا جائے اس کا اگر کوئی سو کالڈ سیکلر ایک فیس تھا بھی تو اس کو مکمل طور پر ڈسٹارٹ کر کے اب بھارت ایک مکمل طور پر ہندو سٹیٹ کی فارم میں اب دنیا کے سامنے اور وہ بھی ایک ریبڈلی ایکسٹریمس ہندو سٹیٹ کی فارم میں اس وقت مارز و وجود میں آ چکا ہے آپ نے بات کی جو ان کا سیٹیزنز ایمنمنٹ بل تھا وہ قانون بن چکا ہے کیونکہ وہ لور آوس سے اپور آوس سے منظوری کے بعد آہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بانچے ہیں بھارت کے صدر نے اس پہ آہ سائن پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ کیونکہ اس بل کے تحت آپ نے سکس کو آہ بودس کو پارسیز کو جینز کو کرسچنز کو آپ نے لوگ کیا کہ ان کو سیٹیزنشپ جو پاکستان سے سے آپ نے منشن کیا پاکستان آہ بینگلہ دیش اور افغانستان سے جو مایگریٹ کرتے ہیں تو یہاں سے تو کوئی مسلم تو وہاں پہ جائے گا نہیں لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز منسلک ہے اور وہ ہے ان کا آہ بیسیکلی جو ایک آسام سے ریلیٹڈ ایک ایشو جو چل رہا ہے وہاں پہ دو میلین آہ جو مسلمز ہیں اس وقت موجود ہیں جو ڈیکیڈز پہلے یعنی دہائیوں پہلے آہ بینگلہ دیش سے آہ وہ ہجرت کر کے آسام میں گئے اور آسام میں اب ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے لیے سپیس نہیں ہے بلکہ ان کو کانسنٹریشن کیمپس میں پوش کیا گیا اور ان کے لیے بھی ایک قانون بنا دیا گیا ہوا ہے آہ جس کو کوئی ناشنل ریجسٹر فور سیٹیزنز کہا جاتا ہے این آر سی جس کو آہ کھا جاتا ہے جس کا مخفف ہے اور اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہندوستان کے اندر شہریت نہیں دی جائے گی ان کو ظاہر ایک کانسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے بعد ان کو واپس کیا جائے گا اب آپ نے بات کی کہ اب ایک آہ ایجیٹیشن کی صورت تو وہاں پہ ہے آہ کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ایجیٹیٹ پی کیا آپ نے منشن کیا پارلیمنٹ کے اندر بھی جو سو کارڈ سیکلر پارٹیز تھی کانگریس لیڈ پارٹیز نے کیا ایک سیکشن آف دی میڈیا جو بہت چھوٹا ہے آہ جو کہ لبرل اپنے آپ کو کہتا ہے انہوں نے بھی ایک لپ سروس کے تحت اس ان ایکس کو آہ کرٹیسائز کیا لیکن مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ موڈی کی گورنمنٹ جو بیسیکلی آہ اس وقت سپورٹڈ بائی آر ایس ایس اور سنگ پریوار ہے انہوں نے تمام اپوزیشن کو بلڈوز کر دیا وہ واپے اور کوئی بھی کوئی بھی ایسا سیکشن آف دی سوسائیٹی اب مطین موجود نہیں ہے بھارت کے اندر جو کہ بی جے پی گورنمنٹ کو موڈی کو سنگ پریوار کو اور ہندوتوہ کی فورسز کو وہ سٹینڈ کر سکے ان کو چیلنج کر سکے تو ایسی سیچوئیشن میں یہ بنیادی طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میں اس کی وجہ بتاؤں کہ جو نیشنل ریجسٹر فر سیٹیزنز ہے اس کی امپلیکیشن اگر فار ریچیں گا آپ دیکھیں تو آسام کے بعد جیسے عمد شاہ نے انڈیکیٹ پی کیا اس نے کہا کہ جو مسلمز بینگلہ دیش سے آیا وہ ٹرمائٹس ہیں اور بنیادی طور پہ یہ مسلم سپیسیفک لوز ہیں جس کو این آر سیو کہتے ہیں اور اس کو آسام سے نکال کے آپ دو سو ملین جو مسلمز اندوستان میں رہتے ہیں یہ الٹی میٹلی ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کے لیے بھی سپیس جو ہے محدود کر دیا جائے گا اور ان کو اتنا پریشورائز کر دیں گے کہ تاکہ وہ وہاں سے ہجرت کریں اور باقی جہاں پہ ان کو سپیس ملتا جائیں تاکہ بھارت کا ایک ڈیموگریفک جو کمپوزیشن اس کو بدلا جا سکے مطین ایک جو سیریز آف ایونٹس اگر آپ ان کو ریلیٹ کریں اٹس سٹارٹڈ فرام آکیپیٹ کشمیر جہاں پہ انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا لداخ کا سٹیٹس چینج کیا اس کے بعد آپ آگے چلیں تو آپ دیکھیں ان کی سپریم کورٹ تک نے آہ رام اندر کبھی نہیں تھا لیکن ان کی سپریم کورٹ پی ہندوتوہ فورسز کے پریشر میں آنے کے بعد انہوں نے فیصلہ جو ایکسٹریمسٹ قوت نہیں تھی وہاں کے جو ملٹنٹس تھے وہاں کے ان کے دباؤ میں آنے کے بعد وہ فیصلہ ان کے حق میں دیا یہ بھی آپ دیکھیں اسی ایک چین کی ایک کڑی ہے پھر آپ آگے دیکھتے ہیں تو نیشنل ریجسٹر فور سیٹیزنز کا ذکر آتا ہے پھر اب جا کے جیسے آپ نے ایک ٹاپک کا جو آپ کا کور ہے وہ سیٹیزنز امینڈمنٹ بل کی بات آتی ہے تو آئی تینک یہ مکمل طور پر ٹراسفارم کر دیا گیا بھارت کو ایک ہندو سٹیٹ کے اندر اور اگر اس کا کوئی کبھی فیس کوئی سیکلور تھا بھی تو اب وہ اس وقت اس کا وجود نہیں ہے جی ایمبیسیڈر آپ صرف دورانی صاحب پاکستان کا بھی اس کے اوپر بہت شدید ردے عمل آیا اور جس طرح کے میں نے کہا کہ یون ہیومن رائٹس کی طرف سے ردے عمل آ چکے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے ایک طرح کی کوشن وارننگ آئی ہے کہ آپ وہاں پر اقلیتوں کا خیال لکھیں تو یہ کیا ہندوستان کس رستے پہ جا رہا ہے چونکہ ہندوستان کے اندر بہت ساری اقلیتیں اور مسربان سب سے بڑی اقلیتیں اس کے ساتھ عیسائی ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کی تشویش پاکستان کو اس سے ممکنہ طور پر کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تینکیو مطین صاحب یہ جدوزن صاحب نے تو بڑا تفسیر سے اس کے بارے میں بتا دیا جو بیک گراؤنڈ ہے لیکن انڈیا تو ظاہر ہے جب وہ ہندوستوائی جنڈا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو ہندو راشترا میں تبدیل کر دیں تو اس میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ مسلمی بنتا ہے لیکن یہ بھی ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ ایک میجورٹی جو ہے وہ مسلم سے اپنے خوف کا اظہار اس انداز سے کرتی ہے اور اپنی جو تاریخ کے جو جو واقعات ہیں وہ اس کو اس طرح سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ملک میں مسلمانوں کو اس کا ٹارگٹ بنائیں حالانکہ ان کا اگر آپ ڈی ای نی ٹیسٹ لے لیں تو یہ جو مسلمان ہیں انڈیا کے ان کو اشریر بھی اس میں نہیں ہوگا آپ کو ایک سنگل جین بھی اس میں نہیں ملے گا لیکن یہ چونکہ ایک ایڈیالوجی ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے ایڈ سٹارٹڈ ویڈ جو مہا سبہ سے لے کے پھر شدی سنکٹن مومنٹس ویہ بیک ان ایٹین سیونٹی آن ورڈز پھر آر ایس ایس کا جو وجود آیا تو اب اس وقت آر ایس ایس رول کر رہا ہے بی جی پی تو اس کا پولیٹیکل فیس ہے تو لیکن اس کے پیچھے اب آپ آر ایس ایس کے اگر اپنے سکولنگ کا دیکھ لیں تو تقریباً بیس آزار آر ایس ایس کی سکولز ہیں جس میں کوئی تقریباً دو میلین سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت جو سٹورنٹس ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں وہ ایکچولی انتہا پسندی انتہا پسندی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے جو ملیٹنسی کی صورت میں ہی آئے گا اور ایک دلسلس بات یہ ہے کہ پاکستان جس کے بارے میں یہ پروپاگینڈا خود انڈیا کی طرف سے تھا ابار فنڈیمنٹلزم ایکسٹرمزم انڈیا بہت تیزی سے اس کو جو ہے تیہ کر رہا ہے پاکستان کی کانٹیکس میں تو پرابم یہ تھا کہ ایکسٹرنال فیکٹرز انوالف تھے ایران کا رولوشن ہو گیا یا آفغانستان میں سوویٹ انویجن آفغانستان تو اس کے آفٹر میتھ تھے جو ہم بھگت رہے تھے لیکن انڈیا کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی انڈیا تو فوری طور پر ڈائریکٹلی متاثر نہیں ہوا تھا جہاں تک انٹرنیشنل ڈیاکشن کے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ گریجولی آئے گا اب جیسے امریکہ اور کینیڈا وغیرہ تو اپنے ٹریول ایڈوائزریز بھی ایشو کر دی ہیں کیونکہ جو وہاں پہ جس طرح سے سے آپ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے نو تیس میں وائلنٹ ڈیمانسٹریشن خاص کر گوارٹی جو آسام کا کیپٹل ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ ہوا ہے انڈیا کے اندر اپنی طور پر جو ہے وہ اس وقت سارا نمبر گیم ہے اور آپ نے جیسے دیکھا جو اس کے اندر ووٹنگ پیٹرن ہے تین سو پچیس کے قریب جو ہے لوگ سبا میں اس کو فیور میں گیا اور اسی کے قریب جو ہے اس کے اگینس گیا تو آپ یہی سے آپ کو پیٹرن نظر آ جاتا ہے رائجہ سبا میں اسی طرح ایک سو پچیس جو ہیں وہ فیور میں گیا اور ایک سو پانچ جو ہے اس کے اگینس گئے رائجہ سبا میں اگرچہ بی جی پی کا تعداد ووٹوں کی کام ہے تو ایک پیٹرن امرج ہو رہا ہے انڈیا کے اندر جو اپوزیشن ہے اس نے اپنا اس طرح کا رول نہیں کیا اور ایک اور چیز میں انڈرلائن کر دوں کہ انڈیا کے اندر جو کانسٹوشن ہے انڈیا کود گیٹ رہا وی ویل بکوز اس کا کانسٹوشن اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے بلیک ان وائٹ میں اور اس کی آرمی انڈیا آپ تک فائدہ اٹھاتا رہا ہے اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ بنانے میں لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو بابری مسجد کس کے زمانے میں گرائے گی اس وقت کانگریس کا رول تھا تو فر آل پیکٹیکل پرپوزز انڈیا کے اندر سیکولر جو انسٹنکٹ ہے وہ کبھی نہیں پائی جاتی تھی لیکن سپیرٹ سیکولر نہیں پائی جاتی تھی لیکن کانسٹوشن میں چونکہ بلیک ان وائٹ موجود تھا تو اس لیے وہ سیکولر تھے اب وہ کھل کے سامنے آگئے ہیں اب جو چونکہ جب آر ایس ایس لیڈ جو ڈسپنسیشن ملک کے اندر ہے جس میں بجرنگ دل اور وی ایچ بی جو ہیں وہ اس کے مختلف آسپیکٹس سپیشلائز اس میں ہیں جس میں کلچرل آسپیکٹس جو زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو وہ اس لحاظ سے وہ کرنا ہے پاکستان پہ پاکستان پہ تو بلکہ یہ پاکستان ہیز بین وینڈیکیٹڈ یہ جو قائدیارظم کا جو پروفیسی تھا وہ وینڈیکیٹ ہو گیا یعنی ٹو نیشن تھیوری کہ وہ وینڈیکیٹ ہوا آج اس سے ثابت ہوگی کہ واقعی دو قومی نظریہ ایکزس کرتا تھا اور وہاں پہ انڈیا کے مسلمانوں کو اپنی جو لائلٹی ثابت کرنے کے لیے جو بہت بڑے جو ہے آگ کے دریاں سے گزرنا پڑے گا یہ ایک اب حقیقت ہے اور اس کے لیے دو بیس کروڑ جو انسانوں کے سوال کا زندگی کا سوال ہے اور اس میں خاص کر جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گے وہ غریب طبقہ ہوگا کیونکہ غریب کے پاس نہ تو کوئی پروف ہوتا ہے کوئی مکان ہوتا ہے اپنا نہ اس کے پاس جو ہے کوئی مناسب جاب ہوتا ہے تو لے دے کے اب بھی جو آسام کے اندر جو بیس لاکھ لوگ جو ہے جو ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں ان کے پاس اس طرح کی کوئی شواہد نہیں ہے اور یہ چیزیں انڈیا کے اندر تو بے تہاشا ہے پچاس کروڑ انسان تو بلو پاورٹی لائن ہے اس میں مسلمانوں کا جو شیئر ہے وہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ ہے جو بلو پاورٹی لائن ہے اور اس میں اگر دس پرسنٹ میں بھی ہے تو وہ جو ہے بیرلی ڈی آر ٹرچنگ دے پاورٹی تو اس میں اگر آپ لے دے کے کوئی میڈل کلاس کی بات کریں گے تو ہارڈلی وہ بہت وہ تمہیں پچاس لاکھ بھی حیزہ نہیں ہوگا یعنی ہاف اپ پرسنٹ آف دے مسلمز نہیں ہوگا اور اس کا اگر شیئر آپ دیکھیں گورنمنٹ جاب تو وہ لیس دن ون پرسنٹ اگر آپ بزنسز میں دیکھیں گے تو اس وقت جو مسلم ہیں ان کو گیٹوائز کر رہے ہیں اور یہ گیٹوائز جو ہے وہ اس طرح کر کے یہ ان کو کارنر جب کریں گے تو آپ کے خیال میں انڈیا کے اندر سٹیبلیٹی آئے گی تو نہیں اور اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہم پہ ہو سکتا ہے یہ اس کا نیگٹیو وہ ہے کیونکہ جب انڈیا کے اندر جب امپلوڈ ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال آئے گی دو قومی نظریہ کی انہوں نے بات کی کہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ دو قومی نظریہ اگزیس کرتا تھا لیکن پاکستان میں کیسا تب کا بھی راج وہ ہمیشہ سے اس دو قومی نظریہ کے خلاف رہا بہت سیریس جسے کہتے ہیں اس کے رپاکشنز ہوں گے اس ایمنیمنٹ کے آپ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ مطین صاحب میرے خیال میں جس طرح مبیسر صاحب نے ذکر کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ میں دو قومی نظریہ اس سے پہلے کبھی اتنی اتنا زیادہ ثابت اور مضبوط نہیں ہوا ہے ہمارا جو بیانیا تھا یا جو اسٹانس تھا یا وہ جو نظریہ تھا جس کی اوپر ہم نے ایک نیا ملک بنایا تھا میں سمجھتا ہوں اس کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں آج بھارت کے تاثبانہ اور جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے توورڈس اٹس منورٹیز ان جنرل ان مسلمز ان پرٹیکلر اس سے بہتر ثبوت دو قومی نظریہ کے کے حوالے سے سامنے نہیں آسکتا اس بات کے تین پہلو ہیں ایک اس میں میں سمجھتا ہوں اعتماد کا پہلو ہے ایک اس میں امید کا پہلو ہے اور ایک اس میں تشویش کا پہلو ہے دیکھیں پاکستان کی فارجہ پالسی کو اس سے بہت زیادہ اعتماد حاصل ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بیانیاں تھا وہ بھارت کے رویہ سے ثابت ہوا ہے اسٹیبلش ہو گیا بالکل تقویت ملی اسے کہ نہ صرف دو قومی نظریہ کہ جو ہمارے ملک کی نظریاتی اساس ہے وہ خود بھارت نے اس کو ثابت کر دیا ہے نمبر ٹو یہ کہ دنیا میں بھارت کا جو رائز ہے وہ دنیا کے لیے ایک اپرچونٹی نہیں بلکہ ایک تشویش کا پہلو ہونا چاہیے تو وہ ممالک جو کہ بھارت کو ایک لینڈ آف اپرچونٹی دیکھتے ہیں ان کی غلط فہمی بھی اس طرح کے قانون سازی سے دور ہونی چاہیے کہ کیا بھارت جب اپنی اخلیتوں کے جانب عمومی طور پہ اور مسلمانوں کے خلاف خصوصی طور پہ ایک متاسبانہ قانون سازی کرے گا تو اتنے بڑے ملک میں کتنی زیادہ بیچینی اور انسٹیبلیٹی پیدا ہوگی اور ہاؤو ویلٹ افیکٹ دا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا جو مغربی ممالک ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں یا ہمارے بعض دوست مسلم ممالک بھی بھارت میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے ایسا بالکل نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ عالمی سطح پہ بھی دیکھیں تو جو بین الاقوامی قوانین ہیں جو انٹرنیشنل اگریمنٹس اور ٹریٹیز جس کا بھارت خود بھی حصہ ہے اس کی یہ کھلم کھلا وائلیشن ہے پھر یہ جس طرح دورانی صاحب نے بھی کہا ان کے اپنے کانسٹیوشنل کے خلاف یہ بات جاتی ہے یون جو ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے اس نے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے امریکہ کا اس نے بھی اس پہ تنقید کی ہے جاپان کے شنزو ایب صاحب نے ابھی دورہ کرنا تھا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے وہاں کی بھارت کی تیزی سے خراب ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی داخلی سیاست کو عالمی طاقتیں اور عالمی برادری تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ وہاں کی داخلی صورتحال کیا ہے دیکھیں اس وقت مختصراً وہاں کی صورتحال یہ ہے میں یہ کہوں گا سپریم کورٹ میں بھارت میں اس کے خلاف اپیو ہو چکی ہے اپوزیشن پارٹی سونیا گاندھی نے بھی اس پہ تنقید کی ہے جامعہ ملیہ میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے بلکل بہت پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اور پانچ ریاستوں میں امریسر کلکٹا کرالہ گجرات جو کہ موڑی کی اپنی ریاست ہے بیسائیڈز آسام میں بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں دو لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بھارت مجبور ہوا ہے آسام میں اپنی پیرا ملٹری فورسز کو ڈپلائے کرنے کے لیے ان آرڈر تو کنٹرول دی سیچویشن جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مستقبل قریب میں وہ کنٹرول اب پاکستان کے لیے اس میں کیا چیلنج ہے اور کیا اپرچونٹی ہے مختصف میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے یہ بہترین اپرچونٹی بھی ہے آلدھو کہ کچھ امپلیکیشنز ہمیں ہمارے لیے تشویش کا پہلو آتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر وہ کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کیا لاحے اختیار کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے ہمارے دفتر خارجہ کو عالمی سطح پہ یہ عامہ استوار کرنی چاہیے اور ہموار کرنی چاہیے کہ بھارت کی حقیقت اس سے پہلے دنیا کے سامنے کبھی نہیں آئی تھی تو ہمارے دفتر خارجہ کو ہمارے تنگ ٹینکس کو ہمارے میڈیا کو ہمارے سکولرز کو ہمارے رائٹرز کو یک زبان ہو کے دنیا کو باور کرانا چاہیے کہ بھارت سے بڑا اس وقت ورڈ آرڈر جو چینج ہو رہا ہے اس سے بڑا تیزی سے پھیلتا ہوا عالمی سلامتی کو خطرہ کوئی نہیں ہے خطرہ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے یہاں پر ہم لیتے ہیں ناظرین بریک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر آذر ہوں گے اور اس انتہائی ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے موسیقی 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 امور کے ماہر اور تجزیہ کار ڈاکٹ صاحب آپ اس بل کو کیسے دیکھتی ہیں اور اس میں خاص طور پر پاکستان کے رئے کیا خطرات ہیں ارجے کہ اگرچہ کہ ساؤت ایشیا کے تین ممالک اس میں شامل کیے گئے ہیں بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان یعنی ان تینوں ممالک کے غیر مسلم شہریوں کو ہندوستان شہریت دے سکے گا دیکھیں اس بل کے ذریعے ہندوستان اپنے تین مقافت کو پورا کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہندوستان کی شمالی ریاستیں ہیں جو نور تیس کی ریاستیں ہیں جس کے اندر مسلمان جو ہیں آپ کے پاس بنگلہ دیش سے یا جو وہاں اس وقت رہ رہے ہیں ان کے لئے ایک کنڈیشن اور اضافت کر دیئے یعنی کہ تینیشپ آف انڈیا یہ کہتا ہے کہ جو بھی لوگ ہندوستان کے اندر مسلمان داخل ہوں گے ان کو کسی صورت بھی ہندوستان کی شہریت نہیں دی جائے گی تو یہ شاید پاکستان کی طرف سے جو سلمان جاتے ہیں ان سے وردوسرا لاغو نہیں ہوتی لیکن جو ان کی شمالی ریاستیں ہیں اس کے اندر ایک بڑے تیوانے پہ ایک ایتنیک ری رائٹ ہوگا کیونکہ وہاں بہت زیادہ بنگلہ دیشی نظات مسلمان جو ہیں نور پیسٹرن سٹریٹس کے اندر ہیں دوسرا اس کا جو دائریکٹ امپیکٹ ہے وہ کشمیر کے اوپر ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو سیٹیزنشپ یعنی کہ ہندوستانی شہریت کے لیے جو انہوں نے بنیاد ہے اس کے اندر طرح میم اور جیچھے آپ جانتے ہیں کہ پانچ آگست دوہزار انیس کو کشمیر کے سسلے میں ہندوستان کی قرصے جو ایکٹ پاس کیا گیا اس کے تحت اب کشمیریوں کے اوپر یہ بات لازو کر دی جائی ہے کہ جب تک کہ اندر شہریت اختیار نہیں کریں گے وہ کشمیر میں نہیں رہ سکیں گے اور ہندوستانی شہریت کے لیے جو کچھ کنڈیشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ کم اس کم آپ سے پاس بارہ سال کی ریزنسی ہونے چاہیے یا انیس سو سنتالی سے پہلے کے ڈاکیمنٹیشن ہونے چاہیے کہ یہ واضح کرے کہ آپ اس علاقے کے شہریت اگر آپ اس کو منسلک کرتے ہیں جو لوگوں کے پاس دونوں یہ چیزیں نہیں ہے تو تیسری بنیاد جو انہوں نے استعمال کیے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مذہب مسلمان ہے آپ یا اسلام ہیں اس کی تحت آپ اندرستان شہریت نہیں مل سکتی پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے ایس اوکس میرے کے لیے ایس اوکس میرے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگی ہندو اور پارسی اور سکھ جو پاکستان میں مقیم ہیں اس وقت اگر وہ پانس سال کسی بھی طریقے ہندوستان مدافل ہوتا ہے کہ ہندوستان ان کو شہریت دے گا دوسری چیز جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بارہ سال کی جو مدد تھی اس کو ترمیم کر کے پانچ سال میں تبدیل کر دیا جائے یعنی پہلے جو کنڈیشن تھی جو ایل بی ایس کی اس کو پائی فی ایس پہ کر دیں اور تیسی جو اہم بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہندوستان کے جو سیجزنشپ ایک کا اس نے کسی صورت بھی آپ سیجزنشپ کینسل نہیں کر سکتے تھے ہندوستانی حکومت جو ہے ہندوستانی شہریت کو ختم کر سکے گئی لیکن جو ہندوستانی ہیں ان کی جو ہندوستانی سیجزن کارڈ ہیں ان کو بھی ختم کر سکے گئی یعنی کہ اس نے دو کام کی ہیں جہاں انہوں نے ایک طرف مسلمان جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہندوستان میں ان کے لیے زمین تنگ کی ہے اور ان کے لیے مختلف قسم کی جو ہے ایک قانونی ایک ایک طرف سے حد لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا جو فورس ہے ڈیفیکٹو فورس جتنی بھی ڈائیس کھو رہا ہے ہندوستانی جو اس وقت ہندوستان سے باہر ہے اور ان سب پر کنڈیشن لگا دی ہے کہ جب تک کہ اگل ہندوستانی حکومت چاہے گی تو ان کی سیجزنشپ کینسل ہو سکتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن ہندوز ہیں یا انڈینز جو ہیں کیونکہ اس میں ہندوز جو انڈینز کی بات نہیں ہے اس میں صرف ہندوستانیوں کی بات ہوئی ہے تو اس میں ایک رہ سے انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ڈیریکٹ ڈیگل جو ہے پیونٹیف ایکشن بھی پیدا کی ہے اور تیسری بات جو پاکستانی سے بڑا مسئلہ بند تک تھی ان تمام میگل انڈیکیشن سے ہوئی ہے کہ وہ آپ کی مختلف علاقوں میں جہاں ہندو وائنورٹیز ہیں یا آپ کے پاس ٹھیک ہیں یا آپ کی انڈیکشن سے ملے دی ہے ان کے اندر سبورشن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایک طرح سے وہ ان پر کلیم دے رہے ہیں کہ پاکستان ان کو تحافظ نہیں دے رہا اور اس لیے ہندوستان پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش میں جو ان کو تحافظ حاصل نہیں ہے ریاست کا اور ہندوستان کی وہ شہری ہیں اور ان کے پاس ہندوستانی شہریت کی کھڑی ایک اپورچنیٹی ہے اور ایک لحاظ سے آپ کے کنڈیشن لگائیں گی ہے میرے ایک لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے اور یہ ہندوستان کی ریاست کو ایک ایک مکمل ہندو ریاست کی طرف جو خواہش ہے اس کی طرف لے جانے کی کوشش ہے لیکن اس کے جو مضامرات ہیں وہ شاید نہ صرف علاقے بلکہ ہندوستان کے اُفر بھی بہت 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 موجود تھی ڈاکٹر ماریا سلطان بین الاقوامی امور کی مائد جی جعوید جدون صاحب بڑا ہم نکتہ انہوں نے رکھا کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا دیکھیں مدین آہ مائنورٹیز تو کیا ہماری اقلیتیں ایکسپلائٹ ہو جائیں گی میرا خیال ہے کہ مائنورٹیز کو ایکسپلائٹ کرنے سے زیادہ یہ جو ڈیماغرفی ہے بھارت کی یہ اس کی پر زیادہ فوکس ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے پارسیز جو ہیں بڑی ایک لیمیٹڈ کمیونٹی ہے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کمیونٹی تھریٹنڈ محسوس کرتی ہے آپ سکس کا ذکر ہوا تو سکس دیکھیں کرتار پور کوروڈر کھلنے کے بعد ایک فنومنل اماؤنٹ آف گوڈ ویل جنریٹ ہوئی ہے سکس کے اندر چاہے وہ بورڈر کے اس طرف ہیں یا وہ پاکستان کے اندر ہیں تو میں بالکل اس کو رول آؤٹ کرتا ہوں کہ سکھوں کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے جو وہ پاکستان میں رہنے والے پارسیز کو نہیں کر سکتے ہندوز آپ دیکھ لیں وہ زیادہ تر سندھ کے اندر ہیں وہ ایک سندھ کے کلچر کا حصہ ہیں سندھ کی ڈیماغریفی کا حصہ ہیں اور سندھ کے اندر ان کی ان کا ایک مقام ہے ہر لحاظ یہ پولیٹیکلی کلچرلی ایکنومکلی وہ ڈیپلی انٹرنشٹ ہے وہاں پہ تو میں اس کو تو رول آؤٹ کروں گا کہ مائنورٹیز کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا بریادی طور پر یہ ایک جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمز اور مسلمز وہ کون سے ہیں وہ دو سو ملین بھارت میں رہنے والے مسلمز ہیں ایک تو جو ٹارگٹ ہے ان کا دو ملین آسام میں رہنے والے مسلمز ہیں جو بینگلہ دیش سے مائگریٹ کر کے آئے ان کو وہاں سے کسی بھی صورت میں ان کو نکالنا ہو چاہتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو فوکس ہے دیکھیں متین وہ آورال ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف ہم یہ سارے سائنس دیکھنے کے باوجود سیچویشن کو ہم نہیں سمجھ پا رہے دیکھیں وہاں پہ تمام امپورٹن روڈز جو تھے دورانی صاحب جانتے ہیں رہ چکے ہیں وہاں پہ وہاں ان روڈز کے نام جو مسلم جو ہیرٹیج تھا مسلم لیڈرز تھے وہ تمام تبدیل کیے جارہے ہیں وہاں پہ بلڈنگز کے نام کو بگا جا رہا ہے آپ دیکھ لیں ایون آگرہ کی بات کی گئی اور ریڈ فورٹ کی بات کی گئی کہ ان کو بھی ہم ان کو کنورٹ کر دیں گے وہاں پہ چند وائسز ہیں بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن رام مندر کے اوپر بھی تو چند وائسز تھی اس کے بعد پھر ایک بڑی کیمپین اور مومنٹ بنی اور وہاں پہ اسٹارک سکھ سینچری بابری مسجد کو وہاں پہ ڈمولش کیا گیا تو دیکھیں پاکستان کا میں آہ بید اپالوجیز یہ کہہ دینا صرف کہ جی ہم نے کنڈیم کر دی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہوگا اگر دیکھیں پرائیم میسٹر ایک سے زیادہ دفعہ یہ اینالوجی دے چکے ہیں کہ موڈی جو دیکھ لیں تو ہٹلر نے صرف سب سے پہلے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کیا جرمنی کے اندر اس نے جیوز کو اٹیک کیا اس کی بیسیس کی اوپر کہ جیوز کیونکہ ایکنومکلی بہت سٹرانگ تھے انہوں نے باقی جرمنز کو سفر انہیں دیا اور ان کے ایکسپنس پہ انہوں نے وہاں پہ دولت ایکوائر کی اور اپنی فارچونز بنائی لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جب وہاں پہ کنسالیڈیٹ کیا تو وہ جرمنی سے باہر نکل کے ایس کی طرف ایکسپینشن کی انہوں نے بات کی ایک ان کی بڑی فیمس جو ایون پرائمیسٹر بھی ذکر کر چکے اس کا وہ لیبنسٹرام کی بات ہے یعنی لیونگ سپیس کی انہوں نے بات کی ان کا جہاں بھی ہم کوئی اکنامک اپورچونٹیز ملیں گی وہاں ایکسپینڈ کریں گے ایکسپینڈ کریں گے یہاں پر ایک لیتے ہیں پر ایک صرف جی دو سیکنڈ میں اگر تو یہ پرائمیسٹر صاحب جو کہہ چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بلیف کرتے ہیں کہ جو پی ایم نکاہ درست کا ہے تو ہم کیسے ہی یقین کر لیں کہ ایک دفعہ بھارت کے اندر اپنی آئیڈیالوجی کو کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد موڈی جو ہے وہ اپنی اگریسیو پالیسیز کو ریجن کے اندر لے کے نہیں جائے گا جی بلکل کہ اس کے بعد موڈی یقینی طور پر اپنی یہ جہرینیا پالیسی جو ہے یہ اس کو جاری رکھیں گے بلکل اس بات کے واضح اشارے یہی سوال ہم کریں گے امبیسیڈر دورانی صاحب سے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے سب سے زیادہ متنازع قانون سازی جو سٹیزن ایمینمنٹ بل یعنی اب جو ایک ایک بن چکا ہے امبیسیڈر دورانی صاحب پہلے پانچ اگست کا واقعہ ہم نے دیکھا اس کے اوپر ان کی لیجسلیشن کشمیر کو اپنا حصہ بنا کے ہڑپ کر گئے وہ اب اس کے بعد اس بل کے بعد یعنی اب کانون سازی ہو چکی ہے مہدی کی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی جہرینیا پالیسی وہاں پر رہ سکے گی یا کچھ اتجاج ہوگا کچھ اپوزیشن ہوگی یا اس کے بعد مزید کچھ اقدامات وہ مزید کریں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ پہلے تو میں یہ کہہ دوں وضاحت کر دوں کہ کشمیر ہڑپ نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے وہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے چاہے انڈیا کچھ بھی کر لے قبضہ تو ان کا پہلے سے تھا اب وہ گمکری جو بھی کرنا چاہیں چاہے کانسٹوشنل گمکری کرنا چاہیں لیکن اس سے بات یہ ہے کہ اگر وہ ہڑپ ہو چکا ہوتا تو آج ایک سو تیس دن ہو چکے ہیں ان کو ہسرے کو کرفیو کو پہ ان کو لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا وہاں پہ شادیانیں بچنے چاہیے تھے آمیت شاہ صاحب اور مودی صاحب کو وہاں وزٹ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ جرت نہیں کر پاس تھے تو یہاں اسی طرح کومنگ بیک تو دی بل جو یہ سی اے بی ہے اس کا ان کو انڈیا اصل میں جس ڈگر پہ چل پڑا ہے اس کے خطرات جو ہیں وہ پرائیمریلی تو انڈیا کے اپنے لوگوں کے لیے ہیں جو خصوصاً مسلمان لیکن وہاں تک نہیں رکے گا کیونکہ اگر آپ ہندویتوی ایجنڈا کی بات کریں گے تو اس میں دلیت بھی ایکولی پستہ ہے کیونکہ جس ہندو راشتہ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر انٹچیبل انٹچیبل ہی رہے گا اور وہ دلیت اس بیچارہ بیس کروڑ وہ بھی ہے تو یہ جو اور میں نے جیسے پہلے عرص کیا کہ یہ جو اس میں مسلمانوی جو ہے جو غریب مسلمان ہیں اس کے لیے وہ پہلے ہی افتاد پڑے گی لیکن اگلا جو آئے گا وہ مسلمانوں کو ایکنومکل ہی اسکویز کرنا چاہیں گے جس کی وجہ سے پھر مزید جو ہے وہ فشار پھیل سکتا ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس قسم کے اقدامات سے جس سے نفرتیں جنم لیتی ہوں اس میں پھر سینس آف بیلانگنگ لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ وہاں ففت کولم کو پیدا ہونے سے روک نہیں سکتے وہاں ایکسٹریمیسم اور اس کو آپ جنم لینے سے آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے تو یہ تمام چیزیں وہ خود اگر انڈیا اور جو مسٹر موڈی کی جو حکومتیں خود یہ پروائیڈ کرنا چاہتی ہے اور اگر وہ خود سوسائیڈل کورس پہ چل پڑے تو ان کو ہم سوسائیڈ کرنے سے تو روک نہیں سکتے ہم صرف فور وان کر سکتے ہیں کہ یہ بات یہ اقدامات غلط ہیں جی سید محمد علی صاحب سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ہندوستان کے ساتھ بھی بہت مضبوط تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ بھی بہت تعلقات ہیں پوری اسلامی دنیا میں سعودی عرب کا ایک اثر اور اسوخ ہے اور بڑی تعداد میں جسے کہتے ہیں انڈین کمیونٹی سعودی عرب کے اندر موجود ہے اور سعودی عرب کا یقینی طور پر پورے گلف کے اوپر اس کا اثر اور اسوخ ہے ہمارے وزیراعظم نے وہاں کا دورہ کی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کی وہاں پر انسانی حقوق کی ورس خلاف فرضیاں جاری ہیں ہماری اسلامی دنیا خاص طور پر سعودی عرب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی قیادت کو اسلامی دنیا کے دیگر ممالک کو اسوشو پر یقینی طور پر اندوستان سے بات کرنی چاہیے بہت شکریہ دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے کہ عمومی طور پر نظریاتی اعتبار سے ہی دیکھا جاتا ہے جو کہ بہت ایک فیکٹر ہے لیکن اس وقت جو عالمی سطح پر دنیا کی سیاست میں تبدیلیاں آ رہی ہیں معاشی نویت کی بھی سیاسی نویت کی بھی تزویراتی نویت کی بھی اس میں ہم پاکستان اور سعودی عرب کے بہت قریبی رواسم ان تینوں ڈومینز میں موجود ہیں ہمارے بہت قریبی معاشی رواسم بھی ہیں سیاسی رواسم بھی ہیں تزویراتی رواسم بھی ہیں اور عالمی اور جو خطے کی تبدیلیاں ہیں اس میں ہم یہ کوشش ہماری بدستور جاری رہتی ہے کہ ہم ان رواسم کو مینٹین کریں اور اس میں ہماری کنسلٹیشن کا ایک پروسس جاری رہتا ہے چند دن قبل ہمارے وزیر خارجہ نے بھی دورہ کیا ہے سعودی عرب کا اور اسی حوالے سے سعودی عرب اس وقت جو میڈلیس میں صورتحال ہے اس میں پاکستان سے کچھ توقعات رکھتا ہے اور پاکستان نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے سوال ابھی یہ ہے کہ آیا وہ جو اس وقت ہندوستان میں جو یہ خاص طور پر ایمینڈمنٹ بل آیا جو ایک پاس ہو چکا ہے اس کے اوپر سعودی عرب کیا ہندوستان کی قیادت سے بات کر سکتا ہے بھائی وہ مسلمانیں بیس کروڑ مسلمانیں آپ ان کے حقوق کا خیال لکھیں کوئی مضمتی بیان آسکتا ہے دیکھیں ہمارے جو وزیر خارجہ گئے تھے انہوں نے کشمیر کا ایشو اور جو مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل ہے بھارتی حکومت کا وہ اٹمدہ اٹھایا ہے انہا ایم شور کہ ہمارے جو پرائیم منسٹر ہیں وہ ضرور سعودی قیادت سے یہ بات اٹھائیں گے اور یہ ہماری پاکستانی قوم کی صرف سیاسی قیادت کی یا دفتر خارجہ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی یہ توقع ہے کہ جو ایک مسلم امہ کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے سعودی قیادت پاکستان کے خدشات اور جو کچھ رویہ مسلمانوں کے ساتھ عمومی اور خصوصی طور پہ بھارتی حکومت نے روا رکھا وا ہے اس پہ تشویش کا اظہار بھی کرے اور اپنے جو تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ اس پہ نظر سانی بھی کرے البتہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایشوز ہیں جس میں ایم شور بات ہوگی اس وقت چائنہ کے ساتھ سعودی عرب کے جو رواست میں ہیں ان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور جو ان کے ولی احد ہیں انہوں نے چائنہ کا بھی دورہ کیا تھا اور وہ بہت سارے امریکہ اور مغربی دنیا کے علاوہ متبادل تیل کی منڈیاں بھی تلاش کر رہے ہیں اور they are looking for opportunities اس میں پاکستان میں کافی میجر انویسمنٹ کے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تظویراتی لیکن ساتھ ہی ساتھ معاشی مواقع جو کہ دونوں ممالک کے باہمی مفاد کے لیے ہیں ان پہ بھی کافی سے راصل گفتگو ہوگا جی کوکلی اب وقت اختتام کے قریب ہے اب ہندوستان کو فیچر میں اگر اسی جا رہا ہے نا پالیسی پہ چلتا رہا تو کہاں دیکھتے ہیں مطین ابھی آپ نے جیسے question کیا کہ کیا سعودی ریویہ یا باقی مسلم کنٹریز پاکستان کو اس پہ سپورٹ کریں گے تو میرا اس پہ جواب negative میں ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب آکوپیٹ کشمیر کی situation کی اوپر بھی مسلم ورل نے پاکستان کا چند ملکوں کو چھوڑ کے اس انداز سے ساتھ نہیں دیا کیونکہ بہت بڑا economic leverage رکھتے ہیں وہ انڈیا کے اوپر وہ انہوں نے economic leverage کو use نہیں کیا پاکستان کے حق میں دیکھیں میرا emphasis ایک بات پہ ہے کہ پاکستان کو militarily economically اپنی strength کو بڑھانا ہوگا اور اپنی قوت بازو پر علائے کر کے کسی پہ انحصار نہیں کرنا ہوگا جی اپسلی دورانی صاحب اسلامی دنیا اتنا بڑی اتنی بڑی قوت ہے لیکن مسلمانوں کے حقوق مائنس سب خون مائنس کشمیر مائنس اور صرف تجارت کیا یہی policy ہے صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور میں خیال میں کمزور ملک بھی نہیں ہے ایک economic power ہے ہم انڈیا کے ساتھ deal کر سکتے ہیں ہم deal کر رہے ہیں ہم پچھلے بہتر سال سے ہمیں ٹھیک ہے setback بھی پہنچے تھے لیکن انڈیا کو پتا ہے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ deal کر سکتے ہیں اور یہ کشمیر کی جہاں تک بات ہے یا اس کے ساتھ باقی جو معاملات ہیں وہ ہم نے deal کرنا ہے کشمیروں نے جہا ہے جدوجہد کرنی اور پاکستانیوں نے جو کہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے چائنہ نے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہونکان کے لئے دیر سو سال انتظار کیا مکاو کے لئے ساڑھے تین سو سال انتظار کیا ہم we can wait we can wait and we'll سوال ہے کہ انڈیا کو واکور تو نہیں ملا نا تو اس لئے ہمیں اتمنان رکھنا چاہیے بالکل ہمیں اتمنان رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جو پاکستان کا بیانیہ تھا وہ اسے تقویت ملے گی اور یقینی طور پہ دو قومی نظریہ کی جو بات بہت طویل عرصے سے کی جا رہی تھی وہ آج ثابت ہو چکی ہے اسٹوڈیو میں ہمارے مائرین جو ہمارے ساتھ شریک تھے آپ کا بہت شکریہ پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ